زبان کی حفاظت جنت کا ذریعہ اللہ عز و جللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدی رقیب عدید ترجمہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو یعنی بیدان محشد کی محشدناک محول میں اپنے متعلقین اور محبین کے سامنے ہر ایک نے اس نام عمال کو پڑھ کر بھی سنانا ہوگا اللہ عز و جللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَوْمَا شُورًا اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک نمشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا فرمایا جائے گا کہ اپنا نام عمال پر آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے یعنی جو اس نے بولا ہوگا قیامت والے دن وہی پڑھنا پڑے گا اتابری رحم اللہ المبین فرماتے ہیں زبان ایک درندے کی مانند ہے اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بھاجائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی حضرت بلال بن حالس رضی ازدہ ارنان سے روایت آقائلو جہا خاتم النبیین علیہ السلام کا فرمان علیہ الشان کوئی شخص اچھی بات بول کر اور بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس کے لئے اتاقی رضا اور اس دن تک کے لئے دکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا اللہ تعالی اس کی وجہ سے اپنی نراض کی اس دن تک لکھ دیتا ہے جس دن اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے یعنی ایک ہی جملے سے انسان اللہ کی رضا بھی پا جاتا ہے اور ایک ہی جملے زندہ کی نراضگی بلا جاتی ہے آپ کے تو یہاں پر حبیب علیہ السلام کے پیارے حضرت ابو سعید خودلی رضی اللہ تعالی سے روایت جب انسان صبحوں کرتا ہے تو اس کے تمام آداز زبان کی خوش آمد کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے باپستہ ہیں اگر تجھ سیدھی رہیں گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی ہر ایک زبان سے پر لے ملتے کرتا ہے صبح ہوتے ہی اور اس کی جناب میں یہ کہتا رہتا ہے کہ آہ تُو درست رہ جا ہم سارے درست ہے اگر تُو بگڑ گی تو ہم سارے بگڑ جائے گی آقای صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوہش کلامی یعنی بوری گفتگو سے بچو کیونکہ اللہ فوہش اور فوہش کہنے کو پسان نہیں فرماتا آقای صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن عیب نکالنے والا لانت کرنے والا گندی گفتگو یعنی فوہش کلام کرنے والا اور بے حیاء نہیں ہوتا آقای صلی اللہ علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہر فوش کلام کرنے والا جنت میں اس کا داخلہ حرام ہے اتنی سختی ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار شخص جہنمیوں کے لیے عذاب میں مبتلا کی تکلیف کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بن جائیں یعنی ایک جہنمیوں میں تکلیف جاری اور ساری ہے لیکن چار ایسے اشخاص ہیں جو مزید تکلیف کا باعث بنے گی ان جہنمیوں کے لیے وہ کھولتے پانی اور گھڑکتی آپ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مامتے ہوگے ان چار اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے موں سے پیپ اور خون بے رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا ہے بدنصیب کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا یعنی جہنمی میں اس سے کہہ رہے ہوں گے کہ آگئی ہم تکلیف میں ہیں اے بدنصیب تم نے ہماری تکلیف کو مزید بڑھاوا دے دیا وہ کہے گا میں وہ بدنصیب ہوں جو ہر پوش اور خبیص بات کو دے کر ایسے لذت اٹھاتا تھا جیسے پہنچ کرامے سے لذت اٹھائی جاتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں تحفہ فرمائے ابو دردہ نصیب کی سرکار کیا میں تجھے دو ایسے عمل نہ بتاؤں جس کی مشکت تو حلقی ہے مگر ان کا عجر بڑا عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان جیسے کسی عمل کے ساتھ ملاقات نہ کی گئی وہ دو عمل نمبر ایک تعبیر خموشی نمبر دو غسنِ اخلاف یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسان ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت پر امارت تھا اسے چاہیے کہ بلائی کی بات کریں یا خموش رہیں آقایٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خموش رہا اس نے نجات پائی آقایٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے سلامتی عذیب ہو اسے چاہیے کہ خموشی اختیار کریں آقایٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک اپنی زبان نہ روکے رکھیں آقایٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خوشحبری اور شخص کے لیے جو اپنا ذائد کلام بچا کر رکھیں اور ذائد اتمال خرچ کر دیں آقایٰ دو جہاں پہ رہا حبیب علیہ وسلم کے پیار حضرت امام غزادی نے جو خمصورت گفتگو کی اسی کو سنائے دیتا اور کلام کو ختم کرتے ہیں آپ نے چار طرح کی گفتگو فرمائی چار جمعے اشارت فرما نمبر ایک فضول باتیں قراماً قاتبین کو لکھنی پڑتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زہمت نہ دے کیا خوبصورہ جملہ ہے یعنی انسان کو چاہیے کہ بندہ کلام کرنا تو اچھا کرے کیونکہ قراماً قاتبین لکھ رہے ہیں اور تم فوش کلام کر رہے ہو بے فضولی گفتگو کیے جا رہے ہو وہ سارے کے سارے جملے انہیں لکھنے پڑتے ہیں نمبر دو یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے برپور اعمال نامہ اللہ کی باردہ میں پیش ہوگو یعنی اللہ تعالی کی باردہ میں تو اعمال نامہ پیش ہوگا تو انسان کی بے فضول بستگو یہ اللہ تعالی کے سامنے ساری کی ساری پیش ہو جائے نمبر تین اللہ تعالی کے دربارے گوہربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ اب قیامت کی خوف ناک سختیاں اس کے سامنے ہوگی انسان برہنہ ہوگا ننگا ہوگا سخت پیاسا ہوگا بود سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنجد کے جانے سے روک دیا کیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی گور بیجئے کہ ایسے تکلیف دے حالات میں فضول باتوں سے برپور آمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پرشان کن ہوگا کہ انسان اتنی دردناک افیاد سے بھی گزر رہا ہے اور پڑھنا کیا ہے وہی فضول کفتو کو جو دنیا میں کرتا رہا ہے نمبر چار بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمیتہ کیا جائے گا بندے کے بعد اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور اللہ تعالی کے سامنے شرم اور ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا حضرت سعید نفسدی کے اکبر رضی اللہ تعالی اسی وجہ سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے موں مبارک میں پتھر رٹھا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو فضول گفتگو سے رو کریں حضرت سعیدنا عبدالبشر بعد الانبیاء میں تحقید حضرت سعیدنا عبیب اکرد شدیم رضی اللہ تعالی کہ یہ مامون مبارک اب اب اسی وقع دوریا اچھا دروزہ ہے اس میں بھی اگر انسان نے نام اعمال میں صرف فضول گوئی لکھوا نہیں تو بروز قیامت کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے زبان کی جنہی ہو سکے عفادت کیجئے یہی زبان انسان کو جنت میں لے کر جانے والی ہے اور یہ زبان جہنم میں لے جانے والی اللہ رب العصد کی بار کا ہے بے قصد پناہ میں دعوی اللہ تعالیٰ اس زبان پر ہمیشہ ذکر الہی کرتے رہنے کی توفیق کا فرمائی ہے بے قصد پر ہمیشہ